اسلام علیکم ڈیویر سٹوڈرینٹس ویلکم ٹو انگلیش کیز چینل پچھلی ویڈیو میں ہم نے چپٹر نمبر ٹو کی ریڈنگ کی تھی اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر ٹو کے کوششن آززز کریں گے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک کومنٹ کے اندر موجود ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کے کوششن آزززز کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو سالف کرتے ہیں ہم پاکستان کو گاؤں کی اتحادوں کی زمین کیوں کہتے ہیں ایک چھوٹے گاؤں کی آبادی کتنی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں کون کون سی سہولیات موجود ہوتی ہیں ایک صحت مند ماحول میں رہنا کیوں ضروری ہوتا ہے آپ کس جگہ پر رہنا پسند کریں گے اور کیوں اور جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ پرانے روایات کو اور پرانے رواجوں کو کس طرح سے زندہ رکھتے ہیں تو یہ questions ہیں تو چلتے ہیں ان کے solutions کی طرف تو question number one is why do we call Pakistan a land of villages answer is that we call Pakistan a land of villages because more than 70% of population lives in villages کیونکہ 70% سے زیادہ آبادی دہات میں رہتی ہے تو اس لئے ہم اس کو دہاتوں کی چمین کہتے ہیں question number two is what is usually the population of a small village ایک چھوٹے گاؤں کی آبادی کتنی ہوتی ہے تو answer is usually the population of a small village consists of 2000 people question number three is what facilities are available in our villages ہمارے دہاتوں میں کون کون سی سہولیات موجود ہوتی ہیں تو answer is that normally our villages have a primary school electricity, a post office, a small hospital, a playground, a small market and a mask تو عام طور پر جو ہمارے گاؤں ہیں اس کے اندر ایک primary school ہوتا ہے پچھلی ہوتی ہے, post office ہوتا ہے, چھوٹا سا ہسپتال ہوتا ہے ایک کھیل کا میدان ہوتا ہے, ایک market ہوتی ہے اور ایک مسجد ہوتی ہے question number four is that why it is better to live in a healthy environment ایک صحت مند محول میں رہنا کیوں ضروری ہے تو اس کا answer دیکھتے ہیں it is healthy to live in a healthy environment because we can enjoy good health by drinking fresh water eating natural food breathing fresh air and doing a lot of activities question number five is that where would you like to live and why کہ آپ کہاں پہ رہنا پسند کریں گے اور کیوں اس کا answer اس کے دو answer ہو سکتے ہیں یا تو ان میں سے آپ جو بھی answer لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو پہلا answer یہ ہو سکتا ہے I would like to live in a big city because there are more resources and facilities کہ اگر آپ بڑے شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ یہ answer لکھ سکتے ہیں and answer B is that I would like to live in a village because there is fresh air very good environment and simple life اگر آپ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ answer B select کر سکتے ہیں question number six is that why do the villagers how do the villagers retain old traditions and customs کہ جو دہات کے لوگ ہیں وہ پرانے رسو موریواج کو کس طرح سے زندہ رکھتے ہیں answer is that people living in villages retain old traditions and customs by living a simple life سادہ زندگی گزارتے ہیں sharing things with each other ایک دوسرے کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ share کرتے ہیں and helping each others in the time of needs ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں جو ضرورت کے وقت میں وہ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ next video کے اندر ہم chapter number three کی reading کریں گے اور اس کے پاتھ پھر اس کے question answer اور اس طرح سے ہم پوری کتاب کو ختم کریں گے اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ time پہ ملتی رہے ہیں اور bell icon کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز time پہ ملتی رہے ہیں اپنا خیال رکھیے گا goodbye bye